اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور گیلیوں میں ہوں ازار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہریٹ سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے کاموں میں خود بچے سے بیزی ہوں گے آج میں بات کرنے والا ہوں سوائل کی پریپیرنگ پر آپ کو معلوم ہے سردی کے دن آنے والے ہیں سردی کے دنوں میں جو ویڈیٹیوز گرو کی جاتی ہیں جو بھی پلانٹیشن کی جاتی ہے ان کے لیے سوائل کی پریپیرنگ بہت ضروری ہوتی ہے مطلب جس میں ہم ویڈیٹیوز گرو کریں گے اس مٹی کو تیار کس طرح کیا جائے بہت ہی کومن سا سوال ہوتا ہے اور بہت ہی میجر سوال بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہر کسی کو پتا نہیں چل پاتا کہ ہم کس طرح اپنے سوائل کی پریپیرنگ کریں چاہے تو سردی کے دنوں کی ویڈیٹیوز ہوں چاہے تو گرمی کے دنوں کی ویڈیٹیوز ہوں ان سبی کے لیے یہی میتھڈ یوز کیا جاتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ میرے پاس گارڈن سوال ہے مطلب مٹی ہے یہ وہی مٹی ہے جو میں کتنی بار یوز کر بھی چکا ہوں اور اب دوبارہ سے میں نے ان کو پلٹا ہے اس ٹوکری میں سے کریڈ میں سے اور گھملوں میں سے نکال کر اب میں یہاں پر ایک پائل بنا لیا ہے میں نے مٹی کا جس کے اندر کچھ نہ کچھ کمپوسٹ بھی ہوگی کوکوپیٹ خسک بھی ہوگا کوکوپیٹ بھی ہوگا اور کچھ پودوں کی روٹس بھی ساتھ میں ہیں ان چیزوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ سیزنل پرانٹینشن کرنے لگیں تو سوال کی پریپیرنگ پہلے کر لی جاتی ہے تین حصے مٹی لینی ہے آپ نے گارڈن سوال سیمپل جو بھی آپ کے پاس گارڈن سوال ہو اگر آپ بھالو مٹی لیتے ہیں تو سب سے اچھا رہے گا بھالو مٹی آپ کو ہر نرزی سے ایزی لی مل جاتی ہے مالی لوگ جو یوز کرتے ہیں مٹی وہی بھالو مٹی ہوتی ہے تین حصے آپ نے مٹی لینی ہے اور ایک حصہ آپ نے دیکمپوسٹ کی ہوئی گائے کا گوبر ہو یا پھر کمپوسٹ ہو لیف کمپوسٹ ہو یا گائے کا گوبر ہو ایک حصہ وہ اور تین حصے مٹی اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر ہم انٹی فنگل ایک پاوڈر بھی سپرنکل کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی مکس اپ کر دیں گے جس کا نام ہے تھائی اوفنیٹ تھائی اوفنیٹ ایک انٹی فنگل پاوڈر ہوتا ہے جب ہم اس کو مٹی کے اوپر سپرنکل کر دیتے ہیں یا اس کا سپری پودوں کے اوپر پتوں کے اوپر کرتے ہیں تو جتنا بھی فنگل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سب کا سب خاتم ہو جاتا ہے پودے کی خیلت اچھی ہو جاتی ہے ہم نے پلانٹیشن کرنے ہیں اس لیے پہلے سے ہی مٹی میں تھوڑا سا پاوڈر مکس اپ کر لیں گے تاکہ فنگل انفیکشن بہت ہی کم چانسز ہو پودے کو لگنے کے لیے اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے ہم اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ روٹس بھی ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں روٹس ہیں تو ان کو ایسے ہی ہم رہنے دیں گے کسی چیز کو ہم نکالیں گے نہیں صرف گملوں میں سے مٹی کو نکالیے جو بھی آپ کے پاس پرانے گملے پڑے ہوئے ہیں یا جن کے پودے جل چکے ہیں لیکن گملوں کے اندر ابھی بھی مٹی ہے ان کو نکالیے ایک پائل بنائیے ان کو تھوڑا سا بھری کر لیجئے مطلب اس کے اندر کوئی سٹون ہو تو ان کو نکال لیجئے اور کچھ گائے کا گھوبر بھی ہم یوز کریں گے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیجئے اور اس کے بعد میں اس کے بعد ہم تھائی افنیٹ پاوڈر کا بھی اس کے اوپر سپرنگل کریں گے اور مکس اپ کر دیں گے اگر آپ کے پاس تھائی افنیٹ پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کی جہاں پر ہوم میٹ جو آپ کے گھر میں دار چینی کا پاوڈر ہوتا ہے جو ہم کچھن میں بھی یوز کرتے ہیں دار چینی اس کا پاوڈر بھی آپ سپرنگل کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ آپ سپرنگل کر دیجئے اگر بڑا پائل ہے مطلب دس سے بھارہ یا بیس گملوں کے لیے آپ نے سوئل تیار کر رہی ہیں تو دو بڑے چمچ کافی رہیں گے اگر آپ زیادہ بھی ڈال لیتے ہیں تو اس سے کوئی آپ کے پاوڈر کو یا سیڈر کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہ انٹی فنگل ہوتا ہے یہ آپ کے پاوڈر کو انفیکٹڈ نہیں کرتا صرف جو فنگس کا اٹیک ہوتا ہے اس کو ہی کیل کرتا ہے تو اس سے آپ کے پاوڈر کو یا آپ کی سوئل کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو ان کو میں اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیتا ہوں تو اچھے طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے پریپیئر کر لیا ہے مکس کر لیا ہے اور اب ٹائم ہے اس کے اوپر پاوڈر کا سپرنگل کرنے کا اگر آپ یہ پاوڈر ابھی نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جب آپ پلانٹیشن کرنا چاہیں مطلب جب آپ گھملے کے اندر مٹی بھریں تب بھی آپ یہ پاوڈر ہاف ٹی سپون مکس کر سکتے ہیں ہر گھملے میں لیکن میں پہلے ہی کر لینا چاہتا ہوں اور مٹی کو سٹور کر لینا چاہتا ہوں جب جب مجھے ضرورت پڑے گی کوئی پودا لگانے کی تو میں یہی مٹی لوں گا اور اس کے اندر ڈائریک پودے کو لگا دوں گا اس پاوڈر کا زیادہ استعمال بھی ہو جائے تو بھی آپ نے گھورانا نہیں ہے مٹی جب بھی آپ لیجئے پریپیرنگ کے لیے وہ ہلکی سی مویسٹ ہونی چاہیے بلکل پھولی ڈرائن نہیں ہونی چاہیے اور بلکل ویٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ مٹی گھیلی ہوگی تو وہ مکس اپ نہیں ہو پائے گی اور زیادہ ڈرائے ہوگی تو آپ کا سارا مو ڈسٹ سے بھر جائے گا آپ کی آنکھوں میں آپ کے موں میں آپ کے ناکھ میں مٹی چلی جائے گی اس لیے تھوڑی سی مویسٹ ہونی بہت ضروری ہے جس طرح کہ میری مٹی مویسٹ ہے نہ زیادہ ویٹ ہے اور نہ ٹوڈ رائے اب اس کو پھر سے اچھے طریقے سے میں مکس اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد شیئر کرتا ہوں تو یہ ہماری کمپلیٹ پریپیرنگ ہو چکی ہے سوائل کی اس کو مکس کر لیا ہے میں نے اب اس کو ضرورت ہے کسی تھیلے میں ڈالنے کی یا پھر کسی ڈبے میں ڈالنے کی تاکہ اس کو آپ سٹور کر سکے چاہے تو آپ اس کو پندرہ دن کے لیے رکھئے ایک مہینے کے لیے رکھئے یا پھر چھے مہینے یا ایک سال کے لیے جب آپ کا دل چاہے جب آپ نے کوئی سبزی لگانی ہو کوئی پودا لگانا ہو مٹی کو نکالا اور گملے میں ڈالا اور پودا شفٹ کر دیا کیونکہ یہ ایکسپائر نہیں ہوتی اور اگر پڑی پڑی یہ پوری ڈرائے بھی ہو جائے تو بھی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ویٹ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ویٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر فنگس لگ جائے گا اس لیے اس کو ڈرائے ہونے دیں یا تو پھر مولسٹ ہی رہنے دیں لیکن زیادہ ویٹ نہیں کرنا بلکل ڈرائے ہو جائے تو چلے گا اس مٹی کے اندر اگر آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں لیکن انلی ویڈیٹیبل سیڈ کی اگر آپ فلاورنگ سیڈلنگ اس میں کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت ہی بھرا ملے گا آپ کو کیونکہ پھولوں والے پودے کو ریچ سوئل بہت ہی بھری لگتی ہے اور سبزی والے پودے کو ریچ سوئل اچھی لگتی ہے جس میں نائٹروجن پوٹاشیم فاسفورس یہ سب چیزیں ہو تو اس کی جرمنیشن جلدی ہوتی ہے اور پودے بھی جلدی بڑے ہوتے ہیں اور اس کو فروڈ بھی لگتا ہے اگر آپ ٹرانس پلانٹنگ کے لیے یہ مٹی یوز کرتے ہیں تب بھی ٹھیک رہے گا لیکن فلاورنگ والے پودوں کو اگر آپ ٹرانس پلانٹ کریں گے تو اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا یہ سوئل میں ویڈیٹیبلز پلانٹ کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو چاہے تو ویڈیٹیبلز کی سیڈنگ اسی میں کر لیجئے یا پھر ٹرانس پلانٹ اس مٹی میں کر لیجئے دونوں صورت میں آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن اگر ہاؤس پلانٹ جو بڑے ہوتے ہیں جس طرح میرے پاس جتنے بھی ہاؤس پلانٹ ہے اگر میں چاہوں کہ اس کو میں ریپورٹ کر لوں یا اس کو کر لوں یا اس کو کر لوں جونسا بھی ریپورٹ کرنا چاہوں تو میں اس مٹی کے اندر ریپورٹ کر سکتا ہوں لیکن چھوٹے پودے ایسی مٹی میں مت لگائیے گا نہیں تو وہ جلدی ہی مر جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سا سمجھ لگ رہی ہوگی اب میں اس کو اس تھیلے میں ڈال لوں گا اور رکھ دوں گا جب جب مجھے ضرورت ہوگی جب جب میں نے پلانٹیشن کرنی ہوگی ویجیٹیبلز گروہ کرنی ہوگی تو میں یہاں سے مٹی کو نکالوں گا اور گملوں میں بھر کے ویجیٹیبل کی پلانٹیشن بھی کر سکوں گا میں کافی تھگے ہوں یہ کام کر کے اگر آپ مجھے اس کام کا کریڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے تاکہ سبی کو پتا چل جائے کہ سوئل کی پریپیرنگ کیسے ہوتی ہے میری ویڈیوز کو ڈس لائک کرنے والے بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور ان کا دیس لائک کرنے والے کبھی بھی نہیں بھولتے کہ اظہار کی ویڈیو کو ڈس لائک کرنا بھول جائیں ایسا چلتا ہے لیکن آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ ڈس لائک کرنے والے کو پتا چل جائے کہ اظہار سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں اور جو اظہار انفرمیشن دیتا ہے وہ بلکل اے ون اور ایک نمبر ہوتی ہے